اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آ جائے وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہے یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کریں برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا دعاوں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں اگر اپنے لئے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لئے دعا کرتے رہا کریں جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اکل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے ناشکرہ بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوشباش نظر آئے گا انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے مایوسی اور ناامیدی باٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے اگر مگر کیوں کیا کیسے کب اور کہاں یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی نواقف ہے بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا جو پائے ہوگی انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے زندگی کا ویران کھندر اخلاق اور نرمی کی وجہ سے عالی شان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر کوئی کام کسی کے حوالے کرنا ہو تو عقل من شخص کے حوالے کرو اگر عقل من شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو ورنہ وہ کام چھوڑ دو اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بجھ کر جنت میں چلے جائیں اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو لیکن سفر جاری رکھو یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ کو لمحے موجود میں جینا آتا ہے تو مطلب زندگی جینا آتی ہے لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ زلین اور خار ہو جاتا ہے جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئیں تو فورا کر لیا کرو وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے آمال نہ کرنے والا بے وقوف اور آمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اسے بھی بڑا بے وقوف ہے چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزہ کی قید سے بہتر ہے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں ایک الزام دوسرا تمہاری غلطیاں الزاموں کو رد کر دو غلطیوں کو صدھار لو اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو شیطان بھی موجود ہیں گمراہ کرنے والے لوگ بھی پھر بھی اگر ہم نیک آمال کر رہے ہیں تو سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی اپنی سوچ کو زند سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں کی جاتی بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو برنا پکڑ میں آ جاؤ گے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا نہ ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں پست اور کم تر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے بےہودہ باتوں کو چھوڑنے سے اکل کامل ہو جاتی ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے حلاق ہو جاتے ہیں جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر اور نہ فلا کو فلا کا خیال خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے تاریخی تمہاری مشال راہ ہے اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے اس شخص نے خود کو زائے کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو جو کشتی یادِ خدا عشقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ندامت کے آسووں کے دریا میں بہتی ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں خاموشی کا حق دار ہے اللہ نے جو آتا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو تمہیں قبول کر لیا جائے گا جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا وہ سک کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا علم دولت والے کا نہیں طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے اچھی بات تو سکو اچھی لگتی ہے لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی اکلمندی کی نشانی ہے کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے ملنا تو پڑتا ہے زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی صیرت روح کو اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائیں خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہوں خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہے اپنی اکلمندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آگ کو آنسووں سے چمکنے دو شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہیں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھیجتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لئے روتی ہے جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے لمبی چھلانگ بھرنے کے لئے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو پھر بہت سکون ہو جائے گا ماضی یقین ہے حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لائے جائے ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے موت فنہ کا نام نہیں بلکہ ابدی سفر کے نکتہ آغاز کا نام موت ہے اور اس سفر کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اے لوگو دھوکہ نہ کھاؤ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں اس کی مدد کو کافی سمجھو یقیناً وہ بہترین مددگار ہے دنیا کی زندگی سے راحت کی امید نہ رکھو دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے اس کی لذتیں اکثر گناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں نیکیاں یہاں ہمیشہ مشکس سے حاصل ہوتی ہیں اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے چنتے ہیں مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے اور ہو سکے تو اس کام کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر تاکہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکے اور تیرا یہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو اور میں میں کی رٹ نہ لگائے پھیرا کرو اللہ حوالو کی میں باقی ہی کہا رہتی ہے میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے ہم جانے انجانے میں جو بے عدبی کرتے تھے ہیں اور اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے اس بے عدب رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیر دیا جاتا ہے اللہ حاصل عدب کی توفیق مانگا کرو اس کے لیے کوشش کیا کرو ورنہ بے عدبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں پھیگتی ہے بندے کو گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی آنکھیں خوشک ہو جائیں تم ایسا کرو کہ نہ اچھی زندگی کی حسرت کرو اور نہ بری زندگی سے نفرت کرو بلکہ جو زندگی تمہیں میسر ہے اسے اچھی طرح جینا شروع کر دو اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کرو کہ اے مولا ایسی زندگی آتا کر جسے تو بھی راضی ہم بھی راضی اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس سے بچائے کہ اکثر نفس وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی کو ناپسند ہو ایسے چیزوں کے شوق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کی جانب سے تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ لوگوں میں ہر طرح کی خیر تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں سے بدلے کی امید نہیں رکھتے کیونکہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اگر دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت خواہ کتنی ہی بار کی جائے کوئی اثر نہیں کر سکتی اور دل کی یہ صلاحیت گناہ چھین لیتے ہیں غفلت دل کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ نصیحت اندر نہ جا سکے ہر بات بامقصد ہوتی ہے فضول باتیں بھی تو انسان کسی مقصد سے ہی کرتا ہے ساری کہانی یقین ہے ہر منزل پر پہنچنے والے کے پاس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو سفر میں اس کا ساتھ دیتی ہے اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کی انعیت پر اور اپنے فیصلے پر وہ لوگ مردہ ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں بھلے ہی وہ سانس لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں یہ دیکھا کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو کیونکہ جو سلوک تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک اللہ نے تمہارے ساتھ کرنا ہے معاف کرنے والوں کو معاف کیا جائے گا سزا دینے والے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہیں انہیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہیں ہر تنہائی انہیں ان کے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع جو دیتی ہیں اس دل میں اللہ نہیں آتا جس دل میں نفرت ہو جو لوگ اللہ کو بھول گئے انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ انہیں نہیں بھولا دیکھو لوگوں کو اپنی باتوں سے پریشان نہ کیا کرو انہیں اتنی بات ہی سمجھایا کرو جتنی ان کی سمجھ ہے جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں پر محنت کرو مسائل کا حل تلاش کرنے والی جماعت مسائل کو ٹھیک کرنے والی جماعت سے الگ ہونی چاہیے بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اکل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کریں اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں امید دھوکہ دیتی ہیں سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظرانداز کرنا ہے لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بترین سے گزارتا ہے زیادہ ترکلے چمک دھمک یا لالج کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دینا ہوگا کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہیں مگر ان کو ملتی نہیں اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے خدای فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں مردوں کا حسن ان کی اکلوں میں چھپا ہوا ہے اور عورتوں کی اکلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو بتاتا ہے آخرت کا ثواب دنیا کی مشکت کو بھلا دے گا یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زہمت اور مشکت کو ہلکا سمجھے گا آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے اور دنیا میں جو اس کیلئے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اجل یعنی موت کے اچانک ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو گناہ گاری وہ ضلیل حسار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے اپنی باتوں کو کم کرو ملامت سے محفوظ رہو گے جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا کسی شریف کی توہین اور زلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تقریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے نظر سے ملتا ہے نصیب سے ملتا ہے اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اللہ تعالی نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو یہی آخری دن ہے جب بندہ ڈڑتا ہے تو اللہ ہی اسے امید دیتا ہے جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ اسے تسلی دیتا ہے جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے بگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ کم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے میعاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال اکل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہیں کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی پا سکیں کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہیں محنت کا پھل مسئبت کا حل اور آنے والا کن سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں آنکھیں جھکتی ہیں تو زمانے بھر کی حیاء اپنے اندر سمو لیتی ہیں برائی سے توبہ کر اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو چھپا کر رکھو جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے محتاج رہتا ہے دوسروں کے دل نہیں توڑنے چاہیے کسی کا دل رکھ لینا عبادت ہے لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشور لوگ کرتے ہیں خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے بے شک بہترین ہیں وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کریں اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ اس میں بحثیں نہ کیا کرو زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا خوش رہنا کلینے بھرنا اور تم کو محبت ملے گی ہمدردی کے طلبگار کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے جب آپ سامنے والے کو دلائل سے کائل نہ کر سکیں تو پھر نرمی سے کام لیں بادل بڑسے نہ بڑسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہیں اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہیں ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے اور وہ ہے مسکراہت عدب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھگانا پڑتا ہے کچھ آزمائشے اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی دل میں کسی کے ساتھ ہی روشنی نہ ہو تو چراؤں کے میلے کس کام کے انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے اچھا سلوک ہی حق کا راستہ ہے آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں مرتبہ مقام اور طولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہیں طولت کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو کسی غریب کی زندگی سوار دو منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا قلعہ نہیں کرتے کیونکہ بڑی منزلوں کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں پھر معافی مانگنے والوں سب کو معافی دے دیا گیا اور یہی معافی کا راز ہے کہ جس نے سب کیلئے معافی مانگی وہ معاف کر دیا گیا آسو تیرے اللہ کا قرب ہے جو تنہائی میں نکل آئیں جب غصہ آئے تو اپنے آمال سے توبہ کرو جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے آفیت بن جاؤ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقین ہی کہ نتیجے میں ممکن ہے نیکی کی عادت ڈالو اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناتے کیجئے نہ کہ ان کی صورت ہو ان کے معلومتہ یا ان کے مناسب کی بنیاد پر اقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو صرف دنیا کی سمجھ اقل مندی نہیں ہے جس انسان کو اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا کی ہو اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنہ کرنا حسد کہلاتا ہے گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کی وجہ ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں لیکن وہ آمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کی وجہ ہیں حادثوں سے ہار زانہ فطرت آدم نہیں حادثے تو کھیلتے ہیں عظمت آدم کے ساتھ زندگی شکوے نہیں سنتی فیصلے سناتی ہیں سبر ہی سہارا بنتا ہے بلاخر اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لئے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے اگر ہم حسب و نسب کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ عادت سب سے بدترین ہے کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں اقتن کوئی فائدہ نہیں آجزی اور توازو یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم ملیں اسے ہم اپنے سے بہتر سمجھیں دنیا میں تین نقصان دے چیزیں ہیں دنیا کی محبت خواہشات کی پیروی شک والی چیزوں میں پڑھنا بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی کا سوال کیا اور اللہ نے ان گناہگاروں کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بلکل پاک ہیں تو جان لے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہیں اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تم جلد باز برائی کو پھیلانے والے اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہو اکل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے تانوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا وہ دیوانہ ہے بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی قابلیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور جب تک انہیں اپنے نقصان کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اللہ راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں ہی بہت سے انعامات مل جاتے ہیں اور ان تمام انعامات میں سے ایک بہت عظیم انعام جو بندے کو ملتا ہے وہ سکون ہے برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے اقل مند اسے دور کرنے کیلئے محنت میں لگ جاتا ہے اور بے وقوف اسے چھپانے کی اور کچھ بندوں کو جب اللہ تعالی آزماتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ کو بدنصیب کہنے لگتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں ضروری نہیں تحریر اچھی ہو اور آپ کی گفتگو پاک اور خوبصورت ہو تو سامنے والا اس سے متاثر ضرور ہوگا ہر خوبصورت تحریر اور گفتگو مخلص دلوں پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے فرشتوں سے اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے لیکن پھر وہ ان صلاحیتوں کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگا دے پھر یہ بات تعجب کے لائق نہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے اس کی ناشکر گزاری کے بدلے خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اتنی کی آخرت تمہارے لیے دھندلی ہو جائے تو فورا نفس کی اس سرکشی کا علاج کرو یقینا نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگا ہو اور یقینا حقیقت بھی یہی ہے دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی کبھی کبھی غم انسان کو گھیر لیتے ہیں آزمائشیں آ جاتی ہیں اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کر اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کر یہ اللہ حق شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مسیبتیں آتی ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہیں اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے مسیبتیں آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہیں اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتی ہیں اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی والا چیزوں کی زد اچھی نہیں ہوتی یہ زدے اللہ تعالی کی ناراضگی بھی ساتھ لے آتی ہیں اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب کو چھیل لے ان زدوں کو چھوڑ دینا چاہیے خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات کی جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں الہام کی طرح زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہو تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے وہ نیک کام جس کو مخلص بندہ مخلص نیت کے ساتھ کرے اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالی کی جانب سے اس کمی کو ہی اس کام کی خوبصورتی بنا دیا جاتا ہے جس سے وہ کام امید سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے پھر بھلے ہی اس میں وقت لگ جائے اب توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو جس نے جلم کیا وہ مر گیا جس نے توبہ کی وہ نئے سیرے سے پیدا ہوا پھر جس کی پیدائش ہی ابھی ہوئی ہے وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہیں جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو اگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو آپ کمال کے انسان ہیں حمد اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پسندیدہ شخص کے دو بول ہی کافی ہوتے ہیں حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کسی سوال کا جواب سیڑی کا ایک پائدان ہوتا ہے جس کے بعد پھر سوال اور پھر جواب یعنی ایک قدم مزید آگے اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے پر آیا وہ نہیں جس کا بسیرہ دور ہو پر آیا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھاپ لے سب سے بڑی باطنی بیماری مایوسی ہے ظاہری کوئی بھی بیماری اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے قتل کرتے ہوئے قاتل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں زندہ رہتے ہیں خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندھار شگوفے کھلتے ہیں انسان کو اچھے اخلاق کی پازداری کرنی چاہیے ولنہ مرتے وقت پچتاوہ اس کا مقدر بن جائے گا جہاں دماغ کو صف حد نظر آتی ہے محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے ولنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مزاق نہ اڑاؤ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکیں جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر اسے کام لو کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں جو اکل مند ہیں وہ اپنی اکلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں لیکن بے وقوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی اکلوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ غم نہ کرو ہوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے اس دنیا میں کوئی خزانہ ساپ کے بغیر کوئی پھول کاٹے کے بغیر اور کوئی خوشی گم کے بغیر نہیں ہے زندگی میں بہترین رشتے وہ ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہت اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے جس شخص کا خدا نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں اس کی قید میں ہے محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے دعا مانگنا شرط ہے منظوری شرط نہیں اللہ آ کے پاس مکمل اختیار ہے چاہے تو گناہگار کی دعا منظور فرمائے نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کریں فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتے حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتداء ہے اپنی نیک عامالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے اعتراض شیطان کا مقام ہے جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو عامال غلط ہو گئے ایسے وقت میں استغفار ضروری ہیں اگر مگر بے سکونی کا نام ہے کاش بے سکونی کا نام ہے اگر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے اور جب یہ بات اتا ہوتی ہے تو پھر محبت ہوتی ہے ورنہ تمہیں کیا پتا ہے کہ کس طرح محبت کرنی ہے جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیا ہے جب اسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ گزارا کر نہیں سکتے تو بے عقل تو آپ ہی ہو علم کی تعریف کیا ہے جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا اور عقل کی تعریف کیا ہے بے عقل کے ساتھ گزارا کرنا چاہم 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 چ